مددی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے آمل لیاقت حسین ولی کامل کے قطبوں میں اب تین ہی سوکھائے رکنے قومی اسمبلی اور معروف ٹی وی آنکر ڈاکٹر آمل لیاقت حسین کی نماز جنازہ عدہ کر دی گئی آمل لیاقت کی نماز جنازہ ان کے بیٹے احمد نے پڑھائی عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے آہاتے میں نماز جنازہ آدھا کی گئی نماز جنازہ میں آمل لیاقت کے چاہنے والوں کی بڑی تعداد موجود تھی آمل لیاقت حسین کی نماز جنازہ میں سیاسی سماجی شخصیات سمیش شہریوں اور سوگواروں کی بڑی تعداد امڈ آئی میت کو آمل لیاقت کی وسیعت کے مطابق عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے آہاتے میں والدین کے پہلوں میں دفنایا کیا نماز جنازہ میں شرکت کے لیے اہل خانہ دوست احباب عزیز و اکارب شریک ہوئے سابق گورنر سین امران اسماعیل فاروق ستار اور دیگر سیاسی رہنماوں نے بھی شرکت کی آمر لیاقت حسین کی نماز جنازہ میں تحریک انصاف کے رہنما بھی شریک تھے آمر لیاقت حسین پانچ جولائی انیس سو بہتر کو پیدا ہوئے ان کی عمر انچاس پرس تھی آمر لیاقت نے دوے کی دہائی میں روزنامہ پرچم سے صحافت کی دنیا میں قدم رکھا روزنامہ پرچم میں لاورو سپیکر کے انفان سے آمر لیاقت کی تحریر کرتا کولمز بہت شوق و ذوق سے پڑھے جانے لگے اور یہاں سے انہوں نے اپنی مقبولیت کا آغاز کیا اس طوران وہ کچھر سے ریڈیو ایف ایم ون ون سے بھی منسلک رہے آمر لیاقت میڈیا انڈسٹری کے آئیکون اخبار ریڈیو اور ٹی وی تینوں شوہر میں نام کمائیا بول سمیت مختلف ٹی وی چینل سے وابستہ رہے لیکن بعد ازاں ان کی اصل وجہ شہرت رمزان ٹرانسمیشن تھی جس میں انہوں نے پاکستان کے ٹی وی چینلز پر طویل رمزان ٹرانسمیشن کا ٹرنڈ متعارف کر آیا آمر لیاقت، عزت، شہرت سے تناصیات اور الزامات کا سفر آمر لیاقت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب وہ بولتے تھے تو جیسے الفاظ کا خزانہ کھل جاتا تھا زمانہ طالب علمی سے ہی ان کے پاس لفظوں کے زخائر تھے وہ 2018 کے انتخابات میں پی ٹی آئے کے ٹکٹ پر رکنے قومی سمبلی منتخب ہوئے تھے اس سے قبل 2002 سے 2007 بھی رکنے قومی سمبلی رہے آمر لیاقت پہلی بار امکیم کے ٹکٹ پر رکنے قومی سمبلی منتخب ہوئے تھے وہ وزیر مملکت برائے مذہبی امور کے عوضے پر بھی فائز رہ چکے ہیں آمر لیاقت کے بارے میں یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ جب آمر لیاقت نے اپنی شہرت کا عروش دیکھا تو شاید ہی کوئی ایسا اینکر یا صحافی ہوگا جس نے ایسی شہرت حاصل کی ہو یا پھر سوچا بھی ہو آمر لیاقت نے جب رمضان فرانس میشن کا آغاز کیا اور اسے شہرت کی بلندیوں پر پہنچاتے ہوئے کچھ اس طرح سے ٹرنچ سیٹ کیا کہ پھر سب نے کامیابی پانے کے لیے آمر لیاقت کو فالو کیا مگر الفاظ کے چھناو اور حاضر جوابی میں کوئی آمر لیاقت کے پاس تک نہ پہنچ سکا آمر لیاقت کو دنیا کے پانچ سو باثر افراد میں شامل ہونے کا احساس بھی حاصل تھا مگر کہتے ہیں نا کہ وہ عروش ہی کیا جسے زوال نہ ہو اور پھر آمر لیاقت پر بھی کچھ ایسا ہی برا وقت آیا جب انہوں نے غیروں کے ساتھ ساتھ اپنوں کی بھی بے وفائی اور تانے سہے آمر لیاقت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک بہت مضبوط احساب کے مالک تھے انہوں نے ہمیشہ بڑی ہی خندہ پشانی کے ساتھ حاصل دین کی حسد اور ناکتین کی تنقید کا سامنا کیا مگر نیچی زندگی میں ہونے والے مسائل اور بے وفائیوں نے آمر لیاقت کو ڈپریشن کی طرف تھکل دیا اس کے بھاوجود بھی آمر لیاقت نے حمد نہ ہاری مگر سوشل میڈیا کے جانب سے کی گئی ناجائز تنقید اور ذاتی زندگی پر کیے گئے تفسروں نے آمر لیاقت کو توڑ کر رکھ دیا اور بلند چٹان جیسا آمر لیاقت ایک دن حمد ہار گیا اور دل میں تکلیف ہونے کے سبب اس لنیا فانی سے کوچھ کر گیا آمر لیاقت حسین نے تین شادیاں کی ان کی ازدواج میں ڈاکٹر سیدہ بشرا اقبال سیدہ طوبہ انور اور دانیا رہی آمر لیاقت نے سوگواران میں دو بچے دعا آمر اور احمد آمر چھوڑے ہیں پہلی سابقہ اہلیہ سیدہ بشرا اقبال اور آمر لیاقت کے دونوں بچے خدادات کالونی کے گھر میں موجود ہیں آمر لیاقت کی زندگی میں ان کا ساتھ چھوڑ جانے والی آمر لیاقت کی دوسری سابقہ اہلیہ طوبہ انور نے بھی ان کی وفاد کے بعد اپنے انسٹرائیگرام اکاؤنٹ پر سٹوری شیئر کرتے ہوئے آمر لیاقت کی وفاد پر افسوس کا اظہار کیا اور لکھا کہ اپنی زندگی کے دوران آمر لیاقت نے بہت سی زندگیوں کو متاثر کیا میری دعا ہے کہ آمر لیاقت حسین کی آقی کی زندگی آسان ہو سیدہ طوبہ انور نے اپنی انسٹرائیگرام سٹوری میں درخواست کی کہ سب سے درخواست ہے کہ خدارہ جن کا نقصان ہوا ہے ان کی نیچی زندگی کا احترام کرتے ہوئے انہیں تھوڑی پرائیویسی دیں واضح رہے کہ آمر لیاقت نے دوسری شادی کی تصدیق ڈسمبر 2018 میں کی تھی ان کی دوسری شادی طوبہ انور سے ہوئی لیکن یہ شادی فیز زیادہ عرصہ نہ چل سکی اور طوبہ نے بھی فروری 2022 میں آمر لیاقت سے احلیت کی کی تصدیق کرتی تھی آمر لیاقت کے انتقال کے بعد سوشل میڈیا پر سیاسی رہنماؤں کی جانب سے تازیتی پیغامات کا تانتہ بن گیا صدر مملکہ دارف علوی وزیر آزم شہباز شریف وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری آصف علی زرداری مریم نواز شیخ رشید امین الحق سادق سنجرانی سعید خانی کیپٹن حلیم صدیقی اسفنیار ولی خان شاہی سید مرتضی فہاب سینیٹر فیصل جعوید خان سید غوث علی شاہ خرم شیر زمان رضا حارون محمد حسین مہنتی حافظ نئیم رحمان آیاز لطیف پریجو جلال محمود شاہ زین شاہ علامہ کوکب نورانی اکارفی حاجی حنیف طیب علامہ شاہ عبدالحق غلام نبی میمن رمزان چھیپا سرطار عبد الرحیم مفتی ابوبکر مہیودین کاری محمد عثمان سمیت دیگر اہم شخصیات نے تازیت کا اظہار کرتے ہوئے مرہوم کی مغفرت اور بلند درجات کی دعا کی ہے آمیل لاکت کے بچھڑ جانے پر دوست احباب اور شعبی شخصیات غم سے نڈھال ہیں اپنے ساتھ گزارے ہوئے وقت کو یاد کر رہے ہیں فاروق ستار خورب شیر زمان زفر عباس اور عیاس خان محروم کے لیے دعا کو ہیں کہتے ہیں آمیل لاکت سے بچھڑ جانے کا بہت دکھ ہے قابل اور ذہین انسان دنیا سے چلا کیا وہ روتا تھا پھر بھی لوگوں نے رحم نہیں کھایا انتہائی قابل اور با صلاحیت انسان پھر لطافت اور ذرافت میں اتنی سنجیدہ بات بھی اتنی خوبصورتی سے بیان کرتا تھا کہ جو بات پہنچا نہیں ہوتی تھی وہ پہنچا دیتا تھا لیکن تحزیب کے دامن کو اس نے بہت کم ایسا ہوگا ہر ایک کے خوشی اور غم میں شریک ہوتا تھا لیکن صرف دوسروں کو اپنی خوشی میں شریک کرتا تھا اپنے غم میں نہیں کرتا تھا خوددار تھا ظاہر ہے کہ بہت ہی افسوس ناد واقعہ ہے آمیل لاکت ہماری پارٹی کا حصہ تھے اور اللہ جانے ایسا کیا ہوا کہ اچھا بھلا انسان جو آباش دنیا سے چلے گیا تو ظاہر ہے کہ ہمیں افسوس ہے اس بات کا بہت زیادہ ہے دعو گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مقفلت فرمائے انہیں جنرل سیبتہ فرمائے ان کے گھر والوں کے لئے آسانی کریں نہیں سب سے ہی رابطے میں تھے میسیج بقرہ کرتے تھے سب کو جواب دیتے تھے لوگ لیکن وہ جو ان کی چیزیں ہوتی تھے اس میں نظر آتا تھا باتوں سے اندازہ ہوتا تھا دیپریشن میں وہ تو خود بار بار اظہار کر رہے تھے اپنی ویڈیوز میں نیویورک میں ہم نے چوکیا تھا عام علاقت عوام کی عدالت میں تو اس میں وہ سوالوں کے جواب دیتے تھے تو لوگوں نے پوچھا ان سے کہ جی آپ یہ بتائیں آپ تو سیاسی لیڈر بھی ہیں آپ نسٹری میں بھی ہیں تو آپ تو تنظیم میں بھی ہیں تو انہوں نے کہا تھا میں کسی کا بندہ نہیں ہوں میں اللہ کا بندہ ہوں تو اس اللہ کے بندے کو ہم سب جو ہے وہ ماف کریں اور اس کے لئے دعا کریں اللہ پاک اس کے درجات کو بلند فرمائے جہاں سوشل میڈیا پر تازیتی پیغامات کا ڈھیل لگ گیا وہیں عام علاقت کی موت سے قبل میسپان مطیرہ کے ساتھ کی گئی چائٹ وائرل ہو رہی ہے مطیرہ نے لکھا لوگوں نے عام علاقت کا اس وقت مزاک وڑایا جب انہیں سب کی مدد کی ضرورت تھی مشکل وقت میں کوئی ساتھ کھڑا نہیں ہوا انہوں نے کہا ہم غلطی کرتے ہیں کیونکہ ہم انسان ہیں لیکن اس طرح کسی کو موت کے موں میں نہ ڈالیں عالم کی موت ایک عالم کی موت ہے ایک ترکشہ اہد تمام ہوا کروڑوں دلوں پر راج کرنے والے عامل لیاقت آج سپورتے خاک ہو گئے مگر ان کی خدمات دیر تک یاد رکھی جائیں گی عامل لیاقت دن جانا رہی پھر آخری سزول بانخ بول رات کے سوزش دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں